بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روس اور سعودی عربیہ کے درمیان جو بیٹک ہو رہی تھی وہاں پر مذاکرات آپس میں نہیں ہو سکے تو روس نے کافیہ تک تیل کی جو مسنوعات تھی اس کی قیمتوں میں کافیہ تک واضح دور پر کمی کر دیا اب سعودی عربیہ نے بھی اعلان کیا ہے جی ہم کافیہ تک اس میں کمی کریں گے اور اگر وہاں پر کمی ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی اس کی واضح دور پر کمی ہو جائے گی پہلے ہی پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور پاکستان میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں واضح طور پر معیشت پر مصبت اثرات اس کے مرتب ہوں گے لوگوں سے جانتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں ایسی خوشی کی نوید جو ہے آنے والی ہے یا نہیں آنے والی لوگوں کے کیا تاثرات ہے لوگوں سے بات کر کے ہی پتا چلے گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے ہمارے ساتھ شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ کے کتنے روپے لیٹر ہے دیل یہ کوئی پتا نہیں دو سو روپے کا ڈلوارہے ہیں ہر دفعہ دو سو کا ڈلواتے ہیں دو سو کا اتنے ہی نہیں پتا کہ کتنے روپے لیٹر دیل ہو گیا ہے کوئی پتا نہیں جی اچھا میں آپ کو ایک خوشک ברی دینا جارہا ہوں کہ اگر پاکستان میں پچاس روپے لیٹر تیل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے اور یہ حقیقت میں ہونے جا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا ابھی کیوں نہیں ہو سکتا چڑ سکتا ہے وہ تو نہیں سکتا آپ نے کبھی اپنی لائف میں ابھی تک پاکستان میں پچاس روپے لیٹر تیل دیکھا میں نے باررو پر لیٹر روایا تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا ابھی نہیں ہو سکتا ابھی نہیں ہو سکتا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہلے تیل کہاں سے لے رہا تھا کہاں سے لے رہا تھا سعودی عربیہ سے اور سعودی عربیہ نے کہا جی عام تیل کی قیمتوں میں واضح دور پر کمی لے کے آئیں گے فری دیں گے تو فری پچاس روے ہوگا نا نہیں فری نہیں دے رہے وہ کہہ رہے کمی لے کے آئیں گے نہیں کیونکہ پہلے سعودی عربیہ سے لے رہے تھے اب ان کا کمپیٹیٹر جو ہے روس آگیا سامنے تو روس کا کہنا ہے کہ روس تو کمی کرتا جا رہا ہے اس وجہ سے سعودی عربیہ جا رہا ہے کہ ان کے کہیں یہ کسٹمر نہ بنجے اس وجہ سے انہیں نے وہ واضح دور پر بریفنگ دی ہے کہ ہم ہو جائے تو بہتر ہے ہو جائے تو بہتر ہے تو ہو رہے پھر پاکستان میں اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہیں جاتا پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں واضح دور پر کمی جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کمی ہوگی کیونکہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم واضح دور پر اس میں کمی لے گئے تو پاکستان پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے معیشت بھی بہتر ہوگی آپ سمجھ دے ہیں یہ عمل خوش آئیں نہیں ایسا تو ہونا چاہیے بہتر ہے لیکن ہر ماہ اضافہ ہوتا ہے کمی تو نہیں ہوتی اعلان ہوگا ہے اگر کمی ہو جائے تو بہت اچھا ہے میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گا کہ پاکستان میں بتا ہمیں پتا چر رہا ہے پاکستان میں پچاس روپے لیٹر تیل ہوگا آپ سمجھ دے ہوگا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے اچھا پہلے ہم کہاں سے تیل لے رہے تھے کوئی آئیڈیا ہے آپ کو عرب ملکوں سے لے رہے تھے عرب ممالک سے لے رہے تھے اب ان کا کمپیٹیٹر آ گیا روس روس نے کہا جی ہم تیل سستا دیں گے اگر آپ ہم سے لیں گے اور وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کافی گراتا جا رہا ہے ٹھیک ہے چودہ ممالکہ چودہ ممالکوں میں وہ اپنے کسٹمر بڑھانے کے لیے اپنی مارکیٹ کو جو کافی ڈاؤن کر رہا ہے تو اسی حوالے سے سعودی عربیا نے دیکھا کہ کسٹمر اگر اس کی طرف نہ چلے جائے تو سعودی عربیا نے بھی کافی بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو سستا کر دیں گے اگر وہ سستا کر دیں گے تو آلٹی میٹلی پاکستان میں تو سستا ہوگا پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو ہم سعودیہ سے لے لیں گے سعودیہ سے آر ایڈی لے رہے ہیں پھر تو ہر چیز نیچے آ جائے گی ڈاؤن ہو جائے گی آجا آپ سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے بلکل ہی جو موجود حکومت ہوگی اسے ہی جائے گا اس ہی کریڈٹ جائے گا لیکن اگر وہ سعودی عربیا نے کیا عالمی منڈی میں کمی ہو رہی ہے تو پھر عمران خان کا کیا کریڈٹ اس میں ظاہر ہے حکومت ہی نہیں کی ہے انہیں ہی ہم کہیں گے اب نوازشریف کو تو نہیں کہہ سکتے وہ تو ہی نہیں حکومت میں آجا پٹرال کے حوالے سے کوئی بات اور کرنا چاہیں گے پس یہ کمی ہو جائے تو بہت بہتر ہم خوش ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے ابھی کتنے روی لیٹر ڈلوائے آپ نے تیل یہ ایک سو چودہ روی ہے بارہ ہو گیا ایک سو بارہ روی ہے جی اچھا آپ سمجھ دیں گے جی ایک سو بارہ روی لیٹر تیل میں آپ کا گزارہ ہو رہا ہے نہیں جی بہت مشکل ہو رہا ہے یہ پہلے جو ہے تقریب میں پانچ سو میں ٹینکی فول ہو جاتی ہے اب بارہ سو میں اگر ستہ اسی ان کیس نوے ہو جاتا تو پھر کتنا روی لیٹر ڈلوائیں مطلب کتنا ٹینکی میں تیل ڈلوائے کریں گے آپ میں تو فول ہی کرواتا ہوں جی میں نے شاہد افواہ سنی ہے کہ پاکستان میں پیٹرل کی قیمت کم ہوتی کم ہو رہی ہے آپ سمجھتے کم ہوگی جی ہو رہی ہے عالمی منڈی میں تو کافی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن انفارچنلٹی ہمارے پاکستان میں جو ہے نا اس کا عام عمام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا سر کیوں نہیں ہوگا جب پاکستان میں پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں پیٹرل کی قیمتیں گر جائیں گی اور پاکستان میں متوقع کیا جا رہا ہے کہ پچاس روپے ساٹھ روپے یا سیونٹی روپیز لیٹر تیل پاکستان میں بکے گا تو عام آدمی کو فائدہ ہوگا اور کس کون ہے بلکل عام آدمی کو فائدہ دینا چاہیے لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ عوام کے ساتھ اس طرح کیوں زیادتی کی جا رہی ہے عوام کو پتہ نہیں کن چکروں میں ڈالا ہوا ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرے جیسا بندہ ایک عام ورکر جو ہے امپلائی جو ہے جو پرائیویٹ جوب کرتا ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا وہ سروائیو نہیں کر پا رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیل کی قیمت اگر اتنی کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ سروائیو کر پائیں گے زہری بات ہے خالی تیل کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے تیل ایک حصہ ایک پارٹ ہے میں اپنی بائیک پہ گھر سے آتا جاتا اپنی جوب کے لیے جہاں میرا مہینے کا دو ہزار کا پیٹرول لگتا ہے اگر وہ پندرہ سو پہ آ جائے گا تو میرا کوئی پانچ سو منتلی بچے گا پاکستان میں سننے کو آ رہا ہے کہ پاکستان میں پچاس روپے لیٹر تیل ہوگا آپ سمجھتے ہوگا اگر ہو جائے تو موضعی ہوگا یا تو موضعی ہوگا سر آپ کو بتا ہے کہ پاکستان تیل کہاں سے پہلے لے رہا ہے باہر سے ہی آ رہا ہے تیل تو باہر سے کس ممالک سے آ رہا ہے میکہ سے آ رہا ہے یا دوسرے سعودی عرب سے آ رہا ہے اور سعودی عرب سے آ رہا ہے اور سعودی عرب نے کہا ہے جی آم پیٹرول جو ہے سستہ کر دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ عمران خان کو بھی جاتا ہے یہ تو حالات کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے باقی جو موجودہ حکومتوں کی کریڈٹ ظاہر اس کو ہی جائے گا کوئی پیاری سی بات اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کہنا چاہیں گے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر پٹرول کے قیمتیں کم ہوتی ہیں تو فضارہ یہ جو مہنگائی بلاوجہ کرتے ہیں تو یہ نہ کریں مصنوی مہنگائی جو ہے یہ نہیں ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے بات کیجئے تو پنجاب پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہیں کوئی مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ رشوت جو ہے وہ بے تحاشہ لیتے ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ اس بات سے متفق ہے نہیں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کیونکہ ہم بھی اس مواشرے کے حصہ ہیں جاہرہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے پیسے ملتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی بلاوجہ پیسے دے کے چلا جاتا ہے باقی کچھ لوگ ہوں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہے ظاہر جا کر کوئی دیتا ہے تو وہ غلط کام کروانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے دینے والے پر بھی عذاب ہے اور لینے والے پر بھی عذاب ہے دیکھو کوشش تو عوام یہی کہتی ہے جائز کام کے لیے پیسے نہیں دیتے ہارے کی کوشش یہ ہوتے ہوئے نجائی کام کے لیے پیسے دے بلکل بلکل ایسا ہی ہے باقی میک میں پرولم ہیں مسئلہ مسائل ہیں تو وہ حل ہوں گی باقی امید رکھنی چاہیے امید ہی رکھنی چاہیے پٹرول پہ بھی امید رکھنی چاہیے اور میک مانا جو آپ کا نظام ہے اس پہ بھی امید ہی رکھنی چاہیے دیکھو یہ تو حکومت کا کام ہے جو انہوں نے تبدیلی کرنی ہے جو اصلاح کرنی ہے نافت تو انہوں کرنی ہے تو ہم تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہمارے اکمران اچھے بنا ہے جو ہمارے لیے سہولت دے پاکستان کے لیے کوئی خوبصورت سا پہگام پاکستان زندہ بار ہمارے ساتھ ایک اور ننہ منا بچہ مجود ہے ان سے جانتے ہیں بائیک چلا رہے ہو بھائی لیسنس بنا ہوئے تمہارا نہیں نہیں بنا ہوئے پھر بھی جلا رہے ہو جی تم سمجھتے ہو کہ یہ تم جرم کر رہے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ جرم نہیں ہے بغیر لائسنس کے اگر تم بائیک جلا رہے تو جرم نہیں ہے نہیں بلکل بھی جرم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو معاشر تھی جس یہ جو معاملہ چل رہے ہیں بہت ڈسکرائب ہے اور کنوینس کے بہت ایشو ایشو ہیں میں یہاں پہ اپنے چھوٹا بھائی ہے وہ لارنس کے پیپر دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے پی کنٹرو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نزدیکی پمپ یہاں پہ ٹلتا تھا تو پیٹرل ٹلوانے آیا تھا ٹھیک ہے تو اب جو والدہ نے اتنا نہیں ہے فورڈ کر سکتے کیونکہ وہ ڈرائیورز کی اور رکشیس کی فیس نے ٹھیک ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ بائیک پہ ہائیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام زہیب احمد ہے زہیب لیکن پھر بھی یار اگر ہم کوئی چیز چلا رہے ہیں تو اس کا لائسنس ہونا چاہیے نا اب آپ کے پانون کی پاسداری تو میں کرنا چاہیے بھینگا سیٹیزن پاکستان کے بڑے پیارے سیٹیزن ہیں ہاں ویسلی آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن اب آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب کچھ ضمداریوں ہوتی ہیں آن جی آن میں برابن ہوں جو مجھے یہ بتاؤ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں جو ہیں کافی اتک کمی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان جن سے پیٹرل لیتا تھا سعودی عربیہ سے تو سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم اس پر واضح دور پر کمی کریں گے تو سننے میں آ رہا ہے کہ ساٹھ ستر یا پچاس روپے لیٹر پاکستان میں تیل ہوگا آپ سمجھ دیں یہ ہوگا عمران خان کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا کیوں نراز ہے عمران خان سے کیوں نراز ہوگا نہیں عمران خان سے نراز اس لیے ہیں کہ وہ جسی آیا نا گربہ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوگی خوربہ کے لیے؟ جو غریب لوگ ہیں وہ پسے جا رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں اور جو امیر ہیں وہ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں وہ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں بہر زبردست بھی بڑی اچھی لوجک ہے آجا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی پیارا سا سانگ سنو اچھا چلتا دعاوں میں یاد رکھنا میرے ذکر ک اسے دعاوں میں یہ پیٹرول کے لیے کہہ رہے ہو بہت شکریہ بڑھتے ہیں پاکستان کے لیے چھوٹا سا میسیج پاکستان زندہ بار سعودی عربیہ نے واضح دور پر اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہم کمی کر دیں گی تو اگر وہاں پر ہوں گی تو پاکستان میں بھی ہوں گی تو اگر پاکستان میں پچاس روپے لیٹر تیل ہو جاتا پھر کیا کریں گے تو پھر صحیح ہے جو غریب امام ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا ہر بندہ خوش ہوگا امران خان کو جانا چاہیے کیونکہ اسی کی حکومت میں پیٹرول کم ہو رہا ہے اگر ہوا تو چانسیز تو ویسے اچھا کوئی پیارا سا سانگ سنا دیں گا سانگ نہیں آتا مجھے سوری کوئی چیز سنا دو ممکری کر دو کوئی ایسی چیز جو تم میں بہت سپیشل ہے مجھ میں سپیشل یہ ہے کہ میں جھکتیں صحیح مارتا ہوں کوئی ایک اچھی سی جھکت مجھے مارو آپ کو جھکت جھکت اب یاد نہیں آرہی جھکت یاد آتی ہے جھکتوں کے لیے ہمارا وہ بھائی آپ کو بتائے گا اس سے الگ سے بات کریں گے بھائی آپ ہی آجو ہاں جی آپ کو جھکت ایک کریں میری طرف سے وہ بھائی جھکت کریں گے کیا نیل ہے آپ کا سامہ باجوہ باجوہ صاحب خوش رہا کریں آپ یہ بٹے سمارٹ سمارٹ ہے خیر ہے کیا سمارٹنس کے راز کے آپ کا بس آرمی میں جا رہا ہوں آرمی میں جا رہے ہیں پہلے سے سلوٹ ماروں آپ کو آجا مجھے اسامہ یہ بتاؤ یار کہ پاکستان میں پیٹرل کی قیمتیں کافی ہاتھ تک جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہوں گی جی جی انشاءاللہ ہوں گی عمران خان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اس میں عمران خان کا کیا رول ہے مجھے یہ بتاؤ عمران خان کا رول ہے ڈیفنیٹلی وہ پرائیم نیسٹر ہیں تو جو بھی ان کی اگر عالمی صدا پر پاکستان پیٹرل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں پھر عمران خان کا کیا رول ہے پھر بھی رول ہم تو ان کو کریڈٹ دیں گے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر تو وہی ہے نا پرائیم نیسٹر تو وہ ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرول بھائی مجھے دے رہا ہے اور یہ مجھے سسا کر کے دے رہا ہے میں آگے عوام کو سسا ڈلیور کر رہا ہوں تو شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے یا عمران خان کا ان کا بھی کرنا چاہیے اگر عمران خان یہاں پر پھر بھی نہ سستا کرے تو پھر وہی ہمیں جو قیمت پر میری رہا اسی پر ملتا رہے تو اسا بھی ہو سکتا ہے آج آپ میں سپیشل کیا سپیشل لوہوری ہیں لوہور کی رہنے والی کرکڑ کھیل سکتا ہوں پیلٹی سپیشل گناہ آتا آپ کو گناہ پیارا سا سنا کون سا سنا کوئی بھی سنا چلیں آپ جی جی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ ہو میں آ کر تو دیکھو اور ہاں ہاں سنا سنا اور کون تھا اس کے علاوہ کوئی سانگ نہیں آتا آپ کو آتے تو کافی ہیں کوئی اور سپیشل چیز جو تمہیں ہو بلو یا جوگت مار سکتا ہے جوگت مار سکتا ہے مجھے جوگت مار رہا اچھی سی مجھے جوگت مار سکتا ہے مجھے جوگت مار سکتا ہے اگلی جوگت مار سکتا ہے اور کتی اٹھا لے گا جا رہی ہے نہیں اور کوئی مدہ نہیں آیا کسبی مانے کسبی اتائی نہ مانے کچھ جوگت مار لسیر الگڑا تو تا ہند ہے آہ یہ زبردہ سکتا ہے بہت شکریہ جی آپ کا پاکستان میں پیٹرول کم ہو رہا ہے پتہ آپ کو جی جی قیمتوں میں اضافہ ہو گئی یا کمی ہو گئی ابھی تو فیلان کوئی اضافہ کمی بیشی نظر نہیں آرہی ابھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ کمی ہو رہی ہے تو آپ نے کہا جی جی بتا ہے مجھے تو آپ کو کیا بتا ہے کہ کمی کیوں ہو رہی ہے یہ آج کل بھی وہ آج کورونا وائرس کی وجہ سے مار عالمی مارکیٹ میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیل سستا ہو رہا ہے کیا نا مندی ہو رہی ہے اسی وجہ سے پٹرول بھی سستا ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں تو چلے جی اس کا مطلب ہے کہ انکل کا کہنا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کافی آتک کمی آئے گی یہی بات ہے پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہو گی میرا نہیں خیال یہ ہونی چاہیئے ہونی چاہیئے ہونی چاہیئے عالمی مندی میں تو تیل کی قیمتوں میں جو سعودی عربیہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کمی واضح طور پر کریں گے تو اگر وہاں پر ہوگی تو یہاں پر بھی ہوگی ہونی چاہیئے پاکستان میں اگر پچاس رپائے لیٹر تیل ہو جاتا ہے تو ویلن گوڑی یار یہ سب کو سمجھتے ہیں اس کا کریٹٹ عمران خان کو جائے گا جی جانا تو چاہیئے سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں واضح دور پر کمی ہوگی یار کہاں کمی ہونی ہے یہ ہر دفعہ یہی باتیں کرتے ہیں پہلے پندرہ دن ٹی وی پہ انہوں نے شوڑ ڈال دیتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ جی نیکس کمیگ جو ہے یکم اس پہ جی بیس پچیس روپے قیمت کام ہو جائے گی اگر ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے ہو جائے گی تو بڑی اچھی بات ہے شکر ہے اپنا پورا کریں گے پچاس روپے لیٹر ہو جاتا پھر میں نہیں مانتا پچاس روپے لیٹر ستر روپے لیٹر شاید یہ بھی نہیں ہوگا اسی روپے لیٹر مشکل ہے کس پہ خوش ہے آپ میرا خیال ہے سو کر دیں تو سو نوے کر دیں تو بڑی بات ہے سو پہ خوش ہے لیکن سعودی عربیا نے کہا جی ہم واضح دور پر کمی کریں گے اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاکستان میں بھی ہوگی یار بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جب کسی نے ایک بات پر ٹھہرنا ہی نہیں تو مجھے یہ بتائیں وہ کیسے کریں گے کاؤں ایسے آپ کو بتا ہے کہ عالمی منڈی میں یہ قیمتوں کا کافی حد تک جو ہے بہران پیدا ہوا پڑا ہے کیونکہ رشیہ اس کا کمپیٹیٹر ہے تاریخ کے جو ہے نیچلی ترین سطح پر پیٹرول ہے سوت آج تک اتنا لو نہیں ہوئے پرائیز جتنی سوت ہوئی پڑی ہے اگر ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کو کریٹر دیں گے جی ہے بلکل جائے گا کریٹر سافت جائے اگر وہ کر دیں گے لیکن مجھے یقینی ہے کیونکہ انہوں نے اب تک دس قسم کے وعدے کی ہیں اور سارے کے سارے غلط ثابت ہو کچھ سپیشل سی بات کریں پاکستانیوں کے لیے یار وہ یہ بات ہے کہ اللہ پاکستان پر اہم کرے اس حکومت کو اپنے وعدے پورے کرنے کی تفیق دے بس یہی بات ہے عالمی صدہ پر پاکستان میں تیل کی واضح دور پر قیمت نظر آ رہی ہے کہ کم ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حمل کو مصبت قرار دیں گے جب ان کو ووڈ شاہی ہوں گے تو انہوں نے پٹرول کم کرنے ہی ہے لیکن یہ عمران خان کی حکومت نے پٹرول کو کم نہیں کیا ویسے ہی کیونکہ ہم سعودی عربیہ سے تیل لے رہے تھے تو اس وجہ سے سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم واضح دور پر اس کی قیمتوں میں کمی لے کے آئیں گے تاکہ باقی جو دیگر ممالک ہیں وہ فسلٹیٹ ہو سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کمی ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے خوش آئند بات ہے ہاں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم ایک سو بارہ روپے لیٹر مل رہا ہے تو وہ ہمیں پچاس روپے لیٹر ملے تو بہت اچھا ہے کیونکہ پہلے بہت منگائی ہے اس دور میں تو اگر پچاس روپے لیٹر ملے اور کیا چاہیے ہمیں اگر پچاس روپے لیٹر ملتا تو پھر کیا کریں گے آپ جہاں لیٹر ڈلواتے ہیں وہاں زیادہ ڈلوالیا کریں گے زیادہ دلوالیا کریں گے زیادہ دو دو لیٹر تین لیٹر تو ڈلی جائے گا جہاں ہمارا لیٹر پہلے چل رہا ہوتا ہے اب ڈبل کی مطلب کے آدھے پیسوں میں ہمیں ڈبل پروفٹ ہو جائے گی پروفٹ ہو جائے گا آپ سمجھ دیں اس میں عمران خان کا کوئی آت ہے عوام کا رد عمل دیکھا کہ عوام کا اس متعلق کیا کہنا ہے عوام کا کہنا ہے جی کہ اگر تیل کی قیمتوں میں واضح دور پر کمی ہوتی ہے تو بلکل یہ خوشی کی بات ہے پاکستان میں اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو بھی جائے گا ظاہر سی بات ہے اگر سعودی عربیہ اور روس کے آپس میں مذاکرات میں نکامی ہوئی ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے کہا کہ واضح دور پر جو کمی لارے تھے وہ رشیہ تو اسے مکمل طور پر اسے بند کیا جائے تاکہ میرے کسٹمرز نہ خراب ہو تو ان کے مذاکرات میں نکامی ہوئی اور اس سے پاکستان کو کافیات تک فائدہ ہوا ہے پاکستان کے سیٹیزن بڑے خوش ہیں عالمی سطح پر بھی اگر دیکھیں گے تو پاکستان میں دیگر ممالک میں بھی جہاں پر پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جہاں پر تیل کی فروخت ہو رہی ہے تیل وہاں پر بھکتا ہے اور سعودی عربیہ سے لیا جا رہا واضح ہے اس پہ کمی ہوگی اور اس کے سیٹیزن خوش ہوں گے پاکستان میں تو اس کے معایشت کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے پاکستانیوں نے کیا کاف چٹ پٹی باتیں بھی یہ سب آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ہی اپنے میز باند سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد